پولیس خدمت مراکز اور ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز شہریوں کی سہولت کے لیے چوبیس کھنٹے کھول دیے گئے سی سی پیو لاہور بلال صدیقی امیانہ کہتے ہیں کہ جنوری میں صبح بھر میں گیارہ لاکھ پچاس ہزار سے زائد شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کے گئے ہیں تفصیلات اس ڈپورٹ میں کے ہسپتالوں میں پولیس خدمت کاؤنٹرز پر شہریوں کو خدمات کی فراہمی مسلسل جاری ہے پولیس خدمت کاؤنٹرز سے جنوری میں ایک ہزار دو سو پچھتر میڈیکو لیگل سرٹیفیکیٹس جاری کے گئے پانسو پولیس افسران اور ان کے اہل خانہ کو پولیس خدمت کاؤنٹرز سے سہولیات فراہم کی گئیں لاہور سمیت صبح بھر میں ڈرائیونگ لائسنس کی فراہمی کا عمل بھی تیزی سے جاری جنوری میں گیارہ لاکھ پچاس ہزار سے زائد شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کے گئے نو لاکھ نوے ہزار سے زائد شہریوں نے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوائے ایک لاکھ سے زائد شہریوں نے فریش پچانوے ہزار سے زائد نے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کروائی پانچ ہزار سے زائد شہریوں کو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس جاری کے گئے دو ہزار سے زائد شہریوں نے انڈورمنٹ کیٹگری میں اپنے لائسنس کو اپگریڈ کیا چودہ سو سے زائد شہریوں نے اپنے گم شدہ لائسنس کو دوبارہ حاصل کیا پانچ لاکھ سے زائد شہریوں نے بزریا آن لائن لائسنس کی سہولت سے فائدہ اٹھایا ترجمان ٹرافک پولیس پنجاب کے مطابق ٹرافک پولیس کے دفاتر اور خدمت مراکس سے بھی شہری اپنا لائسنس حاصل کر رہی ہیں دوسری جانب روانسال کے پہلے ماہی پانچ لاکھ سے زائد شہری قانون شکر نکلے ٹرافک قوانین کے خلاف ورزیوں میں موٹسائیکل سوار آج بھی سب سے آگے جنوری میں اٹھائیس ہزار بغیر ہلمٹ موٹسائیکل سواروں کو چلان ٹکٹ جاری کئے گئے کم اومت ڈرائیونگ پر آتھ سو تنتالیس گاریاں موٹسائیکل اور رکشے بند کروائے گئے اپلائیڈ فور اور بغیر نمبر پلیٹس اٹھائیس ہزار وائلیٹرز پکڑے گئے دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال پر شہ ہزار خطرناک انداز میں ڈرائیونگ پر دس ہزار ویکلز کے خلاف کاروائی کی گئی سیٹیو لاہور اماراتر کا کہنا ہے کہ بغیر ہلمٹ، ون وے، رونگ پارکنگ، دھوان چھوڑنے اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا چالان کا مقصد ریوینیو اکھٹا کرنا نہیں بلکہ شہریوں کی اصلاح مقصود ہے